خسامدید خواتین و حضرات آپ دیکھ رہو ناروہ لیٹری سسائیٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان ناروہ والا اور ایک کہانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا چونکہ آج یہ جو گیدرنگ لرودورہ ناروہ بارہ ملا میں ہو رہی ہے اسی حوالے سے بہت سارے جو ترک خانز کے جو عزیز و آکاریب اور ان کے جو ریلیٹیوز اس وقت گیدرنگ میں جڑے ہیں میرے ساتھ اس وقت جو میرے بھائی جڑے ہیں یہ اس وقت امریکہ میں جواب کرتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ان کی جو ارلی ایجیگیشن ان کی برنگنگ اور کیسے یہ اپنے روٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو استقبال کرنا چاہوں گا ناروہ لیٹری سوسائیٹی پہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس اپورچنیٹی کے لیے جنب اپنے بارے میں بتائیں کہ ارلی ایجیگیشن اس کے بعد کالیج یا اس کے بعد باقی جو کہ آپ ایک انجینئر ہیں تو کہاں کہاں سے آپ نے پڑھائی کی ہے جی پہلے تو میری ارلی ایجیگیشن ٹینڈل بسکر سکول سری نگر سے ہوئی ہے اس کے بعد اپ ٹو ہائر سکنری ٹویل فیک اور پھر اس کے بعد انجینئرنگ میں نے جمہو یونیوریسٹی میں کری ہے پہ ٹویل آنشہ کی پہ جو بیڈریکی ظکر پیٹ ہی میں نے جب جب پانچھے سال اور پھر شکرف اچھے سال JKが پدائی چوہ کوper اور آشتہ cake جو میری نیٹیو برث پلیس ہے مہینرگر کیہ ہے بٹھ ہم نیٹیو جو ہیں وہ لاریڈورا لاریڈورا یہاں کے تو یہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے میرے پادر میرے ممہ اور پاپا یہاں سے ہیں چونکہ آپ کا جو انسیسٹرل لینیز جو ہے وہ لاریڈورا لاریڈورا سے ہی ہے آپ نے آبا و اجداد کے بارے میں گریٹ گرینڈ فادر سے آپ نے والد صاحب ان کے بارے ان کا نام اور ان کے بارے میں بتائیں تھوڑا کہ آپ کا جو شجر نصب یا فیملی ٹری بول سکتے ہیں میرے جو دادا ہیں میں نے تو ان کو دیکھا کبھی نہیں ہے تو ان کا نام ہے غلام حسن وہ یہاں رہتے تھے اور ڈیڈی جو ہیں میرے محمد شریف کان so they had like struggle they have seen struggle in their life تو انہوں نے بہت struggle کر کے جو وہ ابھی جہاں پہ پہ پہنچے ہیں so back in the days وہ opportunities نہیں تھی but they did their hard work انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھائی دی اچھی سے اچھے سکولز میں پڑھائیا اور وہ دینے کے بعد الحمدللہ جہاں پہ ہم ہیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی دعاوں کی وجہ سے ہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائیں کہ بچپن سے ہی آپ نے بھی کسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ ہم کسی گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں ایک علاقہ ہے ناروہ وغیرہ اس کے بارے میں کوئی کہانی کوئی ایسی memories جو آپ کے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکیمنٹ کرنا چاہیں گے یہاں پہ ہم میں نے ایزا کہا کہ میری پیداش شرین اگر میں ہوئی ہے بڑ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ یہاں پہ آتا رہتا تھا جب بھی ہمیں سمر بریک ہوتی تھی یا کبھی ویکنڈ پہ ہم پیرنٹس کے آتے تھے ہمارا یہاں گھر ہوا کرتا تھا تو ہم بہت خوشی سے آیا کرتے تھے جب ہمیں پیرنٹس تین دن پہلے بولتے تھے کہ ہمیں آج اپنے وہاں پہ نیٹیو پلیس پہ جانا ہے تو یہاں آتے تھے ہم کھیلتے تھے کیونکہ گرینری ہوتی تھی ٹائم شام کو یہاں پہ اچھی سردی ہوتی تھی تھنڈی ہوا ہوتی تھی اور یہاں کی جو جیسے آپ جو سیٹی کی لائف سے دھور آکے یہاں پہ ایک آئیسولیٹڈ پلیس میں رہنا خاموشی میں رہنا اور اپنے جو روٹس ہیں اس سے کنیکٹ رہنا تو وہ بہت اچھا لگتا تھا اور اسی کو ریوائیو کرنے کے لیے جو یہ گیدرنگ ہو رہی ہے ہم آئے ہیں یہاں پہ کنیکٹ ہونے کے لیے جو لوگ ہیں جو پرانے دوست ہیں یا ریلیشنز میں ہیں ملنے ان سے آئے ہوئے ہیں چونکہ ابھی آپ کے جو پیرنٹس ہیں تو انہوں نے ابھی یہ گیدرنگ یہاں پہ آرگنائز کی ہے آپ کے آنے والے جو نیکس جنریشنز سے آپ کے کاندو پہ کیا زمانداریاں آئید ہوتی ہیں کہ جو آپ کا جو انسیسٹر لینیجز گاؤں سے جو جوڑا ہوا ہے ایک بوانڈ ہے آپ کے دی این اے میں بھی آپ کے جو جو گریٹ گین فادرز وہ اسی مٹی میں دفن ہے تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کے جو نیکس جنریشنز ان کے لیے کوئی میسیج میسیج یہ ہے بیسک اور سیمپل یہ ہے کہ اپنی لیگیسی کنٹینیو رکھنی ہے اور اپنے روٹس کے ساتھ جتنا کنیکٹڈ رو ہوگے وہ زیادہ آچھا ہے کیونکہ آپ کی پہچان جو ایک میری پہچان جو ہے وہ میرے پیرنٹس کے طرح ہے اور میرے پیرنٹس کی پہچان اس گاؤں سے ہے رائٹ سو میری بھی پہچان میرے پیرنٹس کی وجہ سے اسی گاؤں سے ہوگی چاہے میں کہیں پہ بھی جاؤں تو میری نیٹیو جو برث پلیس ہوگی وہ ہمیشہ ہوگی یہ جو سرین اگر اور پلس لری ڈورا جو میرے پیرنٹس کی برث پلیس ہے اور جہاں سے ہم بلونگ کرتے ہیں تو میرا میسیج یہی ہوگا میرے بچوں کے لیے یہی ہے کہ چاہے وہ کہاں پہ بھی چلے جائیں کتنی بھی بلندیاں وہ اچیو کرلیں اپنی لائف میں but you should always be grounded and stay connected with your roots جہاں سے آپ آئے ہو تاکہ آپ اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کبھی نہ بھولیں کہ جیسے again my parents have seen struggle so I always have that in my mind کہ میرے ماں باپ نے کیا دیکھا ہے اور وہی میں اپنے بچوں کو پریچ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ connected رہیں اور give it back to the society آپ الحمدللہ اگر آپ اچھا فلورش کرتے ہیں لائف میں جو آپ کی جو انسیترال background ہے وہاں if they are in need so try to support them so I think that is the message I want to pass it to the youth and plus الحمدللہ I'm trying as much as I can do for them thank you so much